اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین برادرز ان سیسٹرز ٹینیجرز آپ کا استقبال ہے دین فورٹینز میں اور ایک بار پھر ہم لے کر آئیں آپ کے لئے دین کا توفہ اور آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا کنیکشن وید قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین آتیناہم الكتاب یطلونہو حق تلاوتیہ اولئیک یؤمنون بہن ٹینیجرز ایک ایسی ایج ہے جس میں آپ اکثر وقت میتھ سائنس ہسٹری جیوگریفی پڑھنے میں نکال دیتے ہیں کچھ لوگ نوویلز بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ بائیوگریفیز پڑھتے ہیں موٹیویٹ ہونے کے لئے سب سے بڑا موٹیویشن کا توفہ قرآن ہے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا جیسے کہ اس کا حق ہے اللذین آتیناہم الكتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے یطلونہو اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتیہی جیسے کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے تلاوت کرنے کا کیا حق ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن کو برابر مخرج اور تجوید سے پڑھنا چاہیے قرآن کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا ہمارا تو اکثر وقت physics, chemistry, math, biology, history, geography پڑھنے میں چلا جاتا ہے کم سے کم graduate ہوتے ہیں تب تک تو ہمیں ہمارے academic syllabus کی پڑھنے میں سے فرصد نہیں ملتی قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ سرسری طور پر مولانا آتے ہیں جیسے کہ اس بچے نے کہا پچھلے اپیسوڈ میں کہ تین سو چار سو روپیا لے کر بیچارہ تھوڑی بہت سکھا کے چلا جاتا ہے ایک تلاوت اور ہم اسی پر اٹھکے رہتے ہیں نہ کبھی شوق آتا ہے کہ آئیے ہماری تجوید برابر کرے آئیے مخرج برابر کرے نہ شوق آتا ہے کہ ایک آد دو صورتیں یاد کرے مہینے میں ایک آد صورتیں یاد کرے ہم قرآن سے disconnected ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی نیک کام ہم کرتے ہیں یہ سارے نیک کام بسم اللہ بول کر شروع کرتے ہیں ہم نے لباس پہنا بسم اللہ بولا جوتے پہنا بسم اللہ بولا ہم کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ گھر سے باہر نکلے بسم اللہ کچھ بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطانی رجیم سے شروع کرتے ہیں کبھی سوچا ایسا کیوں کبھی کسی عالم سے پوچھا ایسا کیوں ایک بڑے عالم ہمارے زمانے کے شیخ زفرلحسن مدنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیطان آپ کو قرآن سے disconnect کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو distract کرتا ہے disconnect کرتا ہے قرآن سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے کیوں کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ connected ہو گئے تو شیطان کے چال شیطان کی شرارتیں اس کا شر آپ پر نہیں چلے گا کمزور رہے گا تو وہ کوشش کرے گا آپ کو قرآن سے دور لے جانے کی اور بتائے گا ارے اگزام سے آرہی بات میں پڑھنا ارے رمضان میں پڑھیں گے رمضان ختم ہو گیا تھوڑے دن کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس طرح سے آپ کو قرآن سے disconnect کرتا ہے تو جب آپ آوزو باللہ ہی منہ شیطان رجیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ آگے under the protection of اللہ اس کے بعد شیطان کی چال کمزور ہو جاتی ہے تو قرآن سے disconnect ہم ہوتے ہیں اس کی نہوستیں کیا کیا ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں شیطان آتے ہیں بھائے بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے ماں بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے میاں بی بی میں جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں شیطان آ کر یہی کام کرتا ہے گھر میں بیدات خرافہ شروع ہو جاتے ہیں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہاج ہماری زندگیوں میں سے خوشیاں اجڑ گئی ایک چھت کے نیچے دو مسلمان سگے بھائی مل کے نہیں رہ پاتے باپ بیٹے دس منٹ اچھی طرح سے باتیں نہیں کر پڑتے بھائی بہنوں میں برسوں تک وراثت کا جھگڑے چلتے ہیں ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آج ہم رہ نہیں سکتے ساتھ میں ہم دوستوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں بوس کے ساتھ اچھے رہتے ہیں گھراک کے ساتھ اچھے رہتے ہیں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں پائیسہ کمانے میں عزت کمانے میں لیکن قرآن کے ساتھ ڈسکنیٹڈ ہو جانے کی وجہ سے ہم اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں حضرت عمر بن الخطاب کا کال ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہتوں کی عزت کو بلند کرے گا بہتوں کو ظلیل کرے گا قرآن کے ساتھ کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے کیسے کس طرح سے ہم قرآن کو اپنے زندگی میں لے آوے کس طرح سے ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں آئیے ہم چند ٹپس دیکھتے ہیں قرآن اور حدیثی کے روشنی میں سب سے پہلے قرآن کا شوق دل میں ہونا چاہیے قرآن کا شوق دل میں ہونا چاہیے شوق آتا ہے تو پڑھنے میں مزا آتا ہے سب سے پہلی سورہ اکران نازل ہوئی اس کے بعد سورہ مضمبل یا سورہ مدصر اقتلاف سکولرز میں کہ دوسری سورہ کونسی نازل نہیں تو یہ سورہ مضمبل نازل ہوئی اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کو ترتیل میں پڑھا کرو ترتیل یعنی رک رک کر عبدالر بیدالؑ اس سے فاس فارورڈ نہیں ریس کے گھوڑے کی طرح دوڑتا نہیں یہ ختم قرآن ختم قرآن کونسپٹ ہے نا ختم قرآن ختم قرآن ایکچولی ختم قرآن کیا قرآن کیسے ختم کریں گا پڑھنا بند کر دو گے تلاوت قرآن زندگی پر تلاوت کرتے رہنا چاہیے قرآن کے ساتھ کنیکشن تلاوت کرنے سے آتا ہے اس پر عمل کرنے سے آتا ہے اس کی عزت کرنے سے آتا ہے اس کی فرما بداری کرنے سے آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے حدیث نمبر 8659 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھتی ہوں اور کبھی کبھی لیٹے لیٹے بھی قرآن پڑھے لیتی ہوں لیکن میں پڑھنے کا معمول رکھتی ہوں امہات المومینین جن لوگوں کو جنت کی بشارتی ملی ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی قرآن پڑھتے ہیں یعنی لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن روزانہ قرآن پڑھتی ہیں تو وہ تو حافظ رہتے تھے تو پڑھ لیتے تھے ہم کو تو مصحف کھول کے پڑھتے ہیں بہتر ہے مصحف کھول کر قرآن پڑھنا چاہیے صرف قرآن پڑھنے سے کافی ہے کیا ہم تو ختمے قرآن اس سال ہم نے پانچ قرآن ختم کیے اس رمضان میں ہم نے دس قرآن ختم کیے کیا یہ کافی ہے یہ کافی نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو کافی بنا لیا ہے کیسے آپ ہمارے رمضان دیکھئے ہمارے رمضانوں میں قرآن کا کیا حال ہوتا ہے رمضان is the month of قرآن شہر الرمضان انزل فیہ القرآن رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بے حرمتی جتنی بے عزتی قرآن کی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اتنا سال بھر نہیں ہوتی ہے کتنا افسوس ہے رمضان میں بے عزتی کیسے ہوتی آپ سوچتے ہوگے ہماری ترابیاں دیکھ لیجئے ہماری ترابیاں دیکھ لیجئے چھے دن کی طرح بھی یہ چھے دن کی طرح بھی کیسے بھائی قیام اللہل پورے رمضان میں کرنا ہے قیام اللہل پورے رمضان میں کرنا ہے صرف چھے دن نہیں کرنا ہے بھائی اور بہنوں چھے دن میں قرآن ختم کر کے ہم رمضان کی راتوں میں بزنس میں لگ جاتے ہیں مسلمانوں کے محلے مسلمانوں کے بازار سیل رمضان سیل رمضان ڈسکاؤنٹ یہ پورے فیس بوک انسٹاگرام ووٹس اپ پہ ایڈورٹیز میں چلتی ہے بڑے بڑے مال کرائے پہ مل جاتے ہیں رمضان ڈسکاؤنٹ رمضان فیر رمضان کا میلا گویا رمضان کوئی فیسٹیول ہے رمضان is not the month of festival رمضان is the month of عبادت رمضان عبادت کا مہنہ ہے فیسٹیول کا مہنہ نہیں ہے کیا ہم نے فیسٹیولز بنا لیا نو تو رمضان میں قرآن سے دور ہو جاتے لوگ راتوں کو قرآن پڑھنا چاہیے صحابہ کرام صلف صالحین جو بڑے بڑے نیک مسلمان ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں ان کا معمور رہتا تھا کہ رمضان کی راتوں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے کنیکٹڈ رہتے تھے امام مالک امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے محادث رمضان کے مہنے میں حدیث کا درس بند کرتے تھے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آج کا مسلمان سرسری طور پر قرآن پڑھ لیتا ہے اممہ ڈاڑتی ہے ماں ڈاڑتی ہے باپ ڈاڑتے ہیں سلوک پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ترابیوں میں جاتے ہیں کوئی سنتا بھی نہیں کونسی صورت پڑھی جا رہی ہے مولانا کیا پڑھا رہے ہیں کسی کو کچھ پڑھی نہیں ہے بس مولانا کا بھی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ پچیس میں شب کو قرآن ختم کرنا ہے تی بیس میں شب کو قرآن ختم کر کے مجھے یو پی جانا ہے بیہار جانا ہے اپنے فیملی کے ساتھ عید بنانے کے لیے تو سارے کے سارے لوگوں کا ٹارگٹ ختم ہے قرآن پہ ہوتا ہے تلاوتیں قرآن پہ نہیں ہوتا ہیں آپ دیکھئے نا مسجدوں میں آپ نکلئے گاڑی لے کر کہ چلے آج ہم رمضان کی رات میں اور تلاوت کا کیا مقاہ میں پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے بیوٹیفل کیا کرو اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بنایا کرو اب یہاں تو حافظ بھی اتنا خوبصورت نہیں پڑتے تجوید سے پڑھ لیتے ہیں لیکن رفتار میں پڑھتے ہیں قرآن کا جو لطف آتا ہے جس سے ہم حدیثوں میں سنتے ہیں کہ لوگ رو پڑھتے قرآن سن کر یہاں تک کہ سور آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں ہم ہم روتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے وہاں وہ قرآن کی تلاوتوں کا جو لطف ہوتا ہے جو بیوٹی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اللہ کو قرآن کی تلاوت اتنی پسند ہے سننے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حکم دیا imagine نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اپنے وقت کے امام الابیاء ان کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے انہی پر حکم آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآن سنو عبداللہ ابن مسعود کو بلاتے ہیں کہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں قرآن سننے کے لئے کہا ہے عبداللہ ابن مسعود رو پڑتے ہیں کہ یا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو میری قرآن پسند آئی کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ میں قرآن کروں آپ سنیں کہا کہ ہاں سنو مجھے قرآن تو عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نیسہ پڑھنا شروع کیا پڑھتے گے پڑھتے گے چالیس آیت تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس آیت پر فرماتا ہے چالیس آیت پر کہ اس دن کیا ماحول ہوگا کہ جب ہم سب میں سے سارے قوم کے لئے گواہ پیش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں قرآن سنتے سنتے ہیں ہم کب روئے قرآن سنتے سنتے ہیں یہ معنی کہ ہماری مسجدوں میں کراہ برابر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو رونا آویں لیکن آج ہمارے پاس یوٹیوب جیسا سرمایہ اللہ نے دیا ہے لوگ فلمیں دیکھتے ہوگے دنیا کے بیسٹ کاری قرآن کمپیٹیشن کے چیمپئنز علماء کی صحبت میں رہنے والے کاری اور حفاظ کی قرات آج دھیر ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں اور قرآن کی بیوٹی ایسی ہے کہ اگر خوب صورت انداز میں قرآن کی تلاوت ہو آپ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے پتا ہے آپ کو یہ خاصیت ہے میں نے سورہ یاسین سورہ فجر سورہ آلہ سورہ گاشیہ یہ چار صورتیں صرف سن سن کر یاد کی اس لئے کہ کاری بڑے اچھے مل گئے تھے تو سنتے سنتے یاد ہوگی صحابیات کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قوف پڑھتے تھے جمعہ میں خدبے میں پڑھتے تھے تو ہم سن سن کر پوری سورہ قوف یاد کر لیتے تھے یعنی قیرات ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا آدمی یاد کر لے آئی ہم کو شوق ہی نہیں ہے ہمارے بچے کو گانے کا شوق ہے مائٹل جیکشن کی طرح گاؤ فلانے کی طرح گاؤ ہمارے بچے گانوں کے شوقین ہیں کرکیٹوں کے شوقین ہیں فٹبال کے شوقین ہیں ٹھیک ہے بھائی کرکیٹ فٹبال تک ٹھیک ہے گانوں کا شوق اور قرآن کا شوق نہیں علماء کہتے ہیں کہ دل میں میوزک کا شوق اور قرآن کا شوق دو چیز ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتی یا قرآن گالیب ہو جائے گا میوزک کو نکال دے گا یا آپ قرآن برابر تلاوت نہیں کریں گے تو قرآن کا شوق آپ کو کم ہو جائے گا اور گانے سننے کا شوق بڑھ جائے گا یہ ہے قرآن سے ڈس کنیکشن جس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ قرآن سے اگر ڈس کنیکٹڈ ہوگے تو نقصان کتنے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی فضیلتیں بے شمار یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شخص کا جب انتقال ہوگا تو قبر میں وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفارش کرے ریگلر پڑھنے والا کبھی کبھی نہیں میری والدہ ہے تیس سال سے کبھی بھی اس نے سور بکرا یا سور آل عمران کی تلاوت چھوڑی نہیں ہے اب آپ سوچو ہماری والدہ کو تو عربی زبان آتی نہیں ہے نہیں بڑی بڑی تقریریں سنتی ہے نہ یوٹیوب پہ کوئی بڑی بڑی تقریریں سنتی ہے قرآن پڑھتی ہے سور البکرا پڑھتی ہے سور آل عمران پڑھتی ہے روز ایک یا سور بکرا یا سور عمران تیس سال سے تیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے ہمارے گھر میں ٹی وی تھا جب ٹی وی ہمارے والدہ سب نے نکال دیا اس کے بعد آج تک ہماری والدہ تحجد نہیں چھوڑتی ہے ہمارے والدہ سب تحجد نہیں چھوڑتے ہیں اور ہماری ماں سور بکرا سور آل عمران پڑھتی ہے میں نے کہا نا کہ یا میوزک رہ سکتا ہے یا قرآن رہ سکتا ہے تو قرآن گالیب ہو گیا آپ دیکھو کہ ہم اور آپ ہماری اپنی قبر کے لئے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا تیاری ہے ہماری قرآن کیا ہمارے خلاف ہوگا قیامت کے دن یا ہمارے فیور میں ہوگا پتہ ہے آپ کو قرآن گواہ ہوگا آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ میں یعنی اگر ہم نے قرآن پڑھا نہیں سیکھنے کے باوجود بھی اور قرآن پڑھنا پڑھے تو عمل نہیں کیا قرآن کو فیل آیا نہیں تو یہ قرآن شاید ہمارے خلاف نا فرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کے عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے قرآن کو چھوڑ کر نوویلز پڑھتے ہیں رومینس پڑھتے ہیں ایڈوینچرز پڑھتے ہیں پیسے کمانے کے طریقے وہ کتابیں پڑھتے ہیں بیس سیلرز بی ای ملیونر ہاو ٹو ریڈیوسیور ویٹ یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کے چند پڑھنے پڑھنے کی تحفیق نہیں ہوتی ہے ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اگر کسی دن آپ کا قرآن پڑھنے کا چھوڑ گیا تو اپنی تقدیر پہ آپ روئیے you are so unfortunate کہ آپ آج قرآن نہیں پڑھتا ہے اتنا مقام ہے قرآن کا قرآن کے ساتھ connectivity انسان کے character کا حصہ ہے آئیے اور چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں connectivity کی اہمیت قرآن کی memorizing of قرآن قرآن کا حفظ کرنا چلو سمجھ لیا کہ سارے کے سارے لوگ قرآن کا حفظ نہیں کر سکتے لیکن قرآن کی آیتوں کو memorize کرنا جتنا بھی ہو سکے اتنا کیا یہ ضروری نہیں کیا اس کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کم سے کم جوزمہ پورا یاد ہو یا دھیر ساری صورتے چھوٹی موٹی صورتے یاد ہو انتیس میں جوز میں یا تیس میں جوز کی صورتے یاد ہو یا روزانہ دو یا چار آیتیں یاد کر لیں روزانہ ایک آیت بھی اگر یاد کر لے دو آیتیں یاد کر لے تو اس پر کیا ہوتا دیرے دیرے قرآن یاد ہوتے جاتا ہے میرے سرکل میں ابھی ابھی ایک بچہ میں نے بتایا پچھلے اپیسوڈ میں سکول میں ٹاپ آیا ہے ٹاپ لیکن قرآن حفظ کرتے کرتے اسی سال اس نے قرآن بھی حفظ کیا ہم سے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے ہیں قرآن میں لوگوں لیکن ایک ہم ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں قرآن کے فوائد بھی ہمیں پتا نہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے کیا شفا لیما فی سودو رہیم ہمارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج قرآن میں ہیں دل کی بیماریاں کس کو کہتے ہیں دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے نا دماغ میں نہیں ہوتا دل میں ہوتا اللہ نے کہا دل میں ہے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے دل میں لوگوں کے خلاف بغز ہوتا ہے دل میں لوگوں سے ناراضگی ہوتی ہے کنجوسی بزدلی آپ کے دل میں کیا ہے برائیاں آپ کے کیریکٹر کی کمزوریاں کیا ہیں ان ساری کیریکٹروں کی کمزوریاں کا علاج قرآن میں اللہ نے اسے شفا کہا ہے اس کے لیے بہدر بننے کی کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے دلدار بننے کے لیے جینرس بننے کے لیے کوئی ٹیبلیٹس یا انجیکشن نہیں ہوتا ہے کوئی موٹیویشنل لیکچرز کام نہیں آتے ہیں اللہ نے اس کو قرآن میں رکھا ہے اپنی کتاب میں یہ انسانوں کے لیے بیان ہے ہدایت ہے اور وعاز ہے لیسنس ہے نصیغت ہے متقیوں کے لیے بہتا چلا کہ قرآن is a book that can build آپ کو بہدور بننا ہے آپ قرآن پڑھئے آپ میں بہدوری آئے گی جیسے قرآن کہتا ہے قل ہو اللہ آہد قرآن یہ نہیں کہتا ہے اکرا اللہ آہد پڑھو اللہ فرماتا ہے کہو کس کو جا کر ان کو جا کر کہو قل یا یوہل کافرون کہہ دو کافروں سے کہہ دو اہلل کتاب سے اللہ تعالی ہم کو بہدوری کیا سبق دیتا ہے بہدوری کیا ہے سب سے پہلے زبان میں بہدوری دیکھنی چاہیے جگر جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو آدمی سچ بات کرتا ہے ڈرتا نہیں اللہ تعالی ایکسرسائز دیتا ہے ٹپس دیتا ہے کس طرح سے آدمی بہدور ہو سکتا ہے کہہ دو اہل کتاب سے ہم جا کر کہتے نہیں اہل کتاب سے ہم تو سفایت پڑھتے ہیں کب جا کر ہم نے اہل کتاب سے بات کی قل یا یوہل کافرون لا عبدو مات عبدون کہہ دو کہ اب اس کی عبادت نہیں کرے جس کی تم کرتے ہو ہم نے کب کہا ہم نے کب کام نہیں کہتے تو ہمارے اندر مجدلی ہے مجدلی کو دور کرنے کے لئے قرآن کی آیتیں ہیں ایک آدمی کنجوس ہے اب وہ چاہتا ہے کہ کنجوسی دور کرو لیکن کبھی نہ کبھی شیطان اس کو اٹکا دیتا ہے اس لئے کہ وہ قرآن کے ساتھ ڈس کنیکٹڈ ہیں تو اس کا علاج کیا ہے قرآن کے ساتھ کنیکٹیوٹی جب وہ پڑھنا شروع کرے گا وہ صدقے کی زکاة کی فضیلتیں پڑھے گا کس سے سنائے گا صدقے کی زکاة کی فضیلتیں حدیث یہ پڑھے گا تفسیر میں کہ صحابہ کرام قرآن کی آیتیں پڑھ کر کس طرح صدقہ دیتے تھے دیکھئے صحابہ کرام کیسے جنرس بنتے تھے قرآن پڑھ کر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم بر کے بلندی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو آیت سنی دیکھو ایک سیکنڈ ہم کو تو برسوں تک فرق نہیں پڑتا ہے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم بر کے بلندی پر ہم بھلائی کے بلندی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم ہمارے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں تو کہا کہ ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہا کہ یہ میرا بگیچہ ہے مسجد نبی کے باہر یہ میرا بگیچہ ہے یا رسول اللہ میں نے ابھی صدقہ کر دیا یہ بہترین بگیچوں میں سے بگیچہ ہے مدینہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بگیچہ آپ نے ہمیں دیا ہمیں اسے قبول کیا لیکن اب آپ اسے باٹو آپ کے رشتے داروں میں جو گریب ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں ضرورت مند ہیں آپ ان میں یہ بگیچے کے ٹکڑے کر کر باٹ دو ان کی روزی شروع ہو جائے گی دیکھئے جنروسٹی جب تک جنرس نہیں تھے تب تک اپنے رشتے داروں کو خیال نہیں کرتے تھے لیکن جیسے کھڑے ہو گئے قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا اور دیکھیوں کی بہار کتنی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں ماباپ کے ساتھ جو بھلائی کرے گا وہ جنت میں جائے گا ماباپ کو اوف تک مت کہو ایک شخص کہتے کہ نسار بھائے ہمارا بیٹا جب سے یہ آیت پڑھا ہے تب سے ہمارے ساتھ اتنا نرم ہوتا ہے جیسے کہ گلام ہیں اببہ کچھ کام ہے اببہ میں آپ کے لئے چاہے لے کراؤں اببہ میں آپ کو پانی پلاؤں یعنی ایسا رہتا ہے میرا بیٹا جیسے کہ میرا گلام ہیں نوکر کو لاکھ روپیہ دو تو ایسی نوکری نہیں کرے گا میری جیسے میرا بیٹا کرتا ہے قرآن کی آیت قرآن کی آیت نے ان کے بیٹے کی دل کی بیماریاں دور کر دی ہم نے اور آپ نے کون سی برائیاں ہمارے دل میں سے قرآن کے ذریعے نکالی ہے کیا ہمارے اندر جو برائیاں تھی ہم قرآن پڑھنا شروع کیے یاد کرنا شروع کیے ہمارے اندر جو برائیاں تھی کیا وہ اس کے بدلے میں بھلائیاں آئی کے نہیں آئی اس کا انٹروسپیکشن ہمیں اور آپ کو کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں قرآن کے ساتھ یقیناً کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو ضرور کنیکٹ ہونے کی دعا کرے کوشش کرے تحجد میں اٹھ کر بھی قرآن پڑھنا چاہیے راتوں کو قرآن پڑھنا چاہیے فجر کے وقت قرآن پڑھنا چاہیے اثر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے مسنون وقت قرآن پڑھنے کا فجر کے بعد قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشت سنتے ہیں کہ راتوں کو قرآن پڑھنے سے سکینہ نازل ہوتی ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں لیکن ہم میتھ سائنس ہسٹری جاغرفی میں چپکے ہوئے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سے دور ہو جاؤ میں کہتا ہوں اتنے مت چپک جاؤ کہ آپ قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں بس یہ چھوٹی سی نصیت کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت کر لیجئے انشاءاللہ اور دھیر سالی بھلائیاں ہماری اپیسوڈ کے ذریعہ حاصل کیجئے اور وہ تک بھی پہنچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی